اسلام علیکم فرینڈز پر بائنڈ ہو جائے وہ اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایٹ کریں گے اور اس کا میڈیم سوفٹ ڈو لگائیں گے بہت ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے جب یہ گونج ہے تو ہلکا سا پانی کا ہارت لگا کے میں نے کور کر کے رکھ دیا اس کو دوسری طرف میں فلنگ تیار کر رہی ہوں اس کی تو اس کے لئے میں نے آئل لے لیا ہے اس کے اندر چوب پیاس ڈال دی ہے اور یہ منس ہے یہ فروزن تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال کے ہلکا سا مکس کر کے کور کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے ہاف کیجی منس ہے یہ اس کے ساتھ ہی میں نے کیوگ فارم میں ڈالا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور یہ فروزن میڈ پاس ٹومیٹو پیوری ہے ہوم میڈ ہی ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ڈال دی ہے سالٹ ڈال دیا ہے چلی فلیکس ڈالا ہے ون ٹی سپون اور ہاف تی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ چلی سوس اور سویہ سوس ڈال دیا دو دو ٹیبل سپون اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اس کو کور کر کے اتنا کک کرنا ہے کہ کیمہ جو ہے وہ گل جائے اور پھر آپ اس کو کور ہٹا کے بھون لی جیگا اس میں کوئی پانی باقی نہ رہے کیونکہ ہم اس کو سٹرفنگ کرنی ہے تو پانی ہوگا تو وہ ہمارے پائس خراب ہو جائیں گے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے سپرنگ آنیاں چاپ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس کو جو ہے ہم نے فلنگ تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی تھی جب فلنگ تھنڈی ہو جائے تو پھری آٹا بھی تیار ہے آپ اسے جو ہے دو حصوں میں میں نے باٹ لیا ہے آپ چاہے تو چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا کے گول روٹیاں بیل لی جیگا میں نے ایک بڑی روٹی بیل کر اور اس میں جو ہے کٹر کی مدد سے اس کو چھوٹے وہ کٹ دی ہیں اس طرح سے ہمیں یہ راؤنڈ شیٹس نکالنی ہے یہ سب سے بڑی سائز کا کٹر ہے اس طرح سے میں نے بنا لیا تمام روٹیاں بہلے میں نے بیل لی تھی دونوں جو پیڑے بنائے تھے ان کی تمام روٹیاں بیلنے کے بعد میں نے پھر ساتھ ہی ایک دفعہ میں فلنگ کی تھی روٹیاں بیل چکی تھی یہ تھنڈی ہو چکی ہے فلنگ اس کے اندر اس ٹائم پہ میں نے ڈال دیا ہرا دھنیا آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو ہری مرش ڈال دیجئے اور چاہیں تو کچھ بھی نہ ڈالیں صرف کیمے سے بنا لیجئے گا ایک ٹی سپون کے قریب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ساتھی ایجز پہ میں نے پانی لگا لیا ہے گیلا کر لیا اور اس کو اچھے سے سٹک کر لینا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھولے نہیں میں اس کو اس طریقے سے جو ہے ایجز پہ ٹویسٹ کر کے شیپ دے رہی ہوں آپ چاہیں تو فوک کے ساتھ مارک کر لیجئے گا وہ بہت ایزی ہوتا ہے لیکن آپ اگر ایسے بنانا چاہیں تو ایسے بنانا لیجئے گا یہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ موموس بنائیں یا تو پھر کوئی بھی ساموسا وغیرہ بنائیں تو آپ اس طریقے سے اسے شیپ دے سکتے ہیں اس سے سیل بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ چاہیں تو جتنے چاہیں تو فریز کر لیجئے اور فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپ فرائے کرنا ہے اس کو بہت زیادہ تیل کو گرم نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کے اوپر ببلز بن جاتے ہیں تو ہرکی گرم تیل میں سے ڈالیے گا اور ہرکی آنچ پہ فرائے کیجئے گا گولڈن فرائے کیجئے گا بہت زیادہ براؤن نی کیجئے گا اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس پی کو لائک کیجئے گا اسلام علیکم